موسیقی لیکن راج پوتھ کال کے اتر میں بھارت پر مسلم آکرمڑ کیسے ہوا اور مسلم آکرمڑ کے سمیں بھارت میں کتنے راج تھے یا کنونسوں کا ساسن تھا آج ہوں اس کا دیان کریں گے تو آج جو ہمارا چاپک وہ ہے مسلم آکرمڑ کے سمیں بھارت کے راج اور تھا جب محمود کجنوی کا آکرمڑ بھارت پر ہوتا ہے تو اس سمیں بھارت میں کون کون سے سوطنطر راج رہے ہیں اتر بھارت میں اور ان راجیوں پر کس راجوز کا ساسن رہا ہے آج ہم اس کا ایک سنشیبت آدھیان کریں گے مسلم آکرمڑ کے سمیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ پاتھیں ہیں کہ بھارت جو کی ہر سواردھن کے شاسنکال میں ایک کیندری کرت ستا تھی راجپود کال میں بھی وہ بکیندری کرن کے بعد کیندری کرت ہوئی لیکن ایک بسیش روپ سے نہیں ہوئی بلکہ کئی آنے چھوٹے چھوٹے راجیوں میں بٹ کر کے وہ کیندری کرن ستا ہوتی تو مسلم آکرمڑ کے سمیں بھارت ایک بار پھر سے بکیندری کرن اور بیبھاجن کی اسطح سے گجر رہا تھا اور اب جو ہے بکیندری کرن اور بیبھاجن کی جو پریستت تھی وہ جیادہ سکریے ہو گئی تھے اسے سمیں جبکہ بھارت پر مسلم آکرمڑ ہوتا ہے اسے سمیں کسی سکسالی دیس کی اسطح بھارت کی نہیں تھی اور دیس کی اسطح کی سمیں ایسی چل رہی تھی جیسے کہ کسی سکسالی سامراد کے پتن ہونے کے بعد کسی راج یا دیس کی اسطح بندی شدیسی شکتیوں کے ساتھ ملتان اور سندھ بھاگ دو بیدیسی راجیوں کے ادھین آ چکے تھے شمپون بھارت دیس چھوٹے بڑے راجیوں میں بیبھیکت تھا اور جو کی ایک دوسرے کے مول پر اپنی شکتی اور سامراد کا پتنہ کرنا چاہتے ہیں تو اس اسطح میں جو بھارت کے راجی بٹے تھے اس میں جو شب سے پہلا راجی تھا وہ تھا ملتان اور شندھ کا اس کو چاہے آپ بھارت کے راجی مان لیں یا بھارت کے باؤنڈری یا شیمہ وڑتی راجی مان لیں لیکن ایک سمیں تک یہ بھارت کے راجی رہے ہیں تو ملتان اور سندھ دونوں پردیسوں میں اب جب راجپوت کال کمجور اس سطح میں آ گیا تھا یا بھارت اور مسلم آکرمند ہونے والا تھا تب ان دونوں پردیسوں پر عربوں نے اپنے راج افتہ بکھل گیا تھا آج بھی شتابدی کے پرارم میں محمد بن قاسم کے نترت میں جو عرب کے آکرمند ہوتے ہیں اس کے سب سے پہلے سکار ملتان اور سندھ ہوتے ہیں اور محمد بن قاسم کے آکرمند کے شاد دونوں راج عرب شتا کے ادھین آ جاتے ہیں نبی شتابدی کے انت میں ملتان کا جو شاہسک ہوتا ہے وہ پھتے داؤد ہوتا ہے سندھ پر بھی اب اس عرب لوگوں کا شاہسن پرارم ہو جاتا ہے اور یہ لوگ اسٹھانی جنتہ کو اسلام مت میں پریورتید کرنے کے لیے اپنے کار میں نرطت جھٹے رہتے ہیں تو محمود گجنینی کے آکرمند کے سمیں ملتان اور سندھ عرب آٹرمند جو کی محمد بن قاسم کے دارہ ہوتا ہے تو اب عرب ستہ کے ادھین آ جاتے ہیں ارثات ان ہندو راجیوں پر اب مشلیم انکار ہو جاتا ہے اور اسلام مت کا اب یہاں پر مشلیم انکار ہو جاتا ہے اس کے بعد جو اگلا راج ہے وہ ہے کابل کا راج ہے کابل اور پنجاب پنجاب یہ آج کا پنجاب نہیں ہے جو کی پاکستان شرد کا پنجاب ہے یہ راج ہوتے ہیں تو کابل اور پنجاب پر جو راج چلتا ہے وہ شاہی راج چلتا ہے جسے کی شاہی راج ہم کہتے ہیں اتر پسچم کا یہ بھارت بھارت کا اس سمیں پہلا ہندو راج ہوتا ہے اس سمیں جو یہ راج ہوتا ہے وہ ہندو راج ہوتا ہے اور یہ چناؤ ندی سے لے کرتی ہندو کس پربت تک پھائلا چھت ہوتا ہے شاہی ونس جو کی ہندو ونس ہوتا ہے یہاں پر دو سو سال یا دو سدیوں تک شاہی ونس کا یہاں شاہی ونس ہوتا ہے اور ساہی ونس ارب آکرمال کا ہمیشہ پرطرود کرتا ہے کیونکہ ملتان اور سندھ کے بعد جوگلہ ورڈر ہے وہ کابل اور پنجاب کا ہی ہوتا ہے تو ارب سدہ یہاں پر اسٹھاپیت ہونے کے بعد اس پر اسٹھاپیت ہونے کے لیے بھرپر سنگھر کرتے رہتے ہیں لیکن ساہی ونس کے دوارہ دو سو ورث تک اربوں کے آکرمال کا پرطور کیا جاتا ہے شاہ ونس یا ساہی ونس کا جو انتیم ساسک ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے لگو ترمان ارثاد یہ لاسٹ ہندو ساسک یا ساہی ونس کا ساسک ہوتا ہے لگو ترمان اس کا جو شچو ہوتا ہے وہ برامہڑ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے کلچر تو لگو ترمان کے سمیں کابل اور پنجاب شیطر پر اس کے برامہڑ سچو کلچر کی راج سستہ تھاپیت ہوتی ہیں اور مسلم آکرمال کے سمیں یہاں پر جو ہندو ساسک ہوتا ہے وہ جہبال ہوتا ہے تو محمود کجنوی کے سمیں یہاں پر جیپال کا ساسن ہوتا ہے جیپال اس سمیں کا ایک بیر یو تھا اور گسل پرساسک ہوتا ہے اس کی رازہانی پودھبھانڈ پورت شند کے دچھڑے ندی کے کنانے پر ایک ستھتھت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو مسلم آکرمال کا سب سے پہلا سکار کون سا چھت ہوتا ہے جیپال کا چھت ہوتا ہے کابل اور پنجاب کا تو سب سے پہلا جو آکرمال کا سکار ہوتا ہے وہ کابل اور پنجاب کا ہوتا ہے تیسرا جو راج ہے وہ ہوتا ہے کشمیر کا راج یہ سبھی لگ بارک اس سمیں کے شیمہ ورطی راج رہے نوی دسوی شتابدی میں کشمیر میں اتپل بن سکا ساسن ہوتا ہے اس سمیں یہاں پر اتپل بن سکا ساسن کر رہا ہوتا ہے اور اس سمیں دیس کا جو شکت سالی ساسک ہوتا ہے سنکر ورمہ ہوتا ہے جس کے شام راج کا بستار کافی دور دور تک ہوتا ہے سنکر ورمہ کی مرت کے پششات کشمیر گھاتی عبیوستید ہو جاتی ہے اور اس کا لاب اٹھا کر کے یہ سسکر نامک برامہر کی شہائطہ سے دوسرے لوگ گتی برات کرتے ہیں اس کے سمیں تک بھی کشمیر کا جو چھیتر ہوتا ہے وہ شکت سالی اور سمرت ہوتا ہے اور اس سمیں تک یہاں پر پربگوپت اور چھیم گوپت کے دورہ ساسن کیا جاتا ہے لیکن نو سو اسی عشوی میں چھیم گوپت کی پتنی دیدہ کے دورہ یہاں پر ساسن کیا جاتا ہے اور دیدہ ہی واسطرک شمرک ہوتی کیونکہ اس کے دورہ اپنے پت کی گتی کو ہتھیا لیا جاتا ہے دیدہ کا جو ساسن ہوتا ہے وہ ایک ہزار تین اسمیں تک ہوتا ہے اور دیدہ کی مرت کے پہشات اس کے بھتیجے شنگرام راج کے دورہ کشمیر میں لہار بنس کی اتھابنا ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دسوی شتابدی کے بعد سنگرام سنگھ کے دورہ لہار بنس ہوتا ہے لہار بنس کا تاتا ہے چلتا ہے اور اب اسی سمیں یہاں پر مسلم آکرمن ہوتے ہیں تو مسلم آکرمن کے سمیں کشمیر کا راج عبیوستعت اور عراجکتہ کی اس سے گزرتا ہے جو اگلا راجے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کنناوج کا راج اب آپ بھارت کے مول شیطر میں آ جاتے ہیں یہ تو سیماورتی لگ بگ راج رہے ہیں حالانکہ کشمیر بھی سیماورتی راجے نہیں ہوتا ہے کشمیر میں مسلم آکرمن کے سمیں پرتیہار ونس کا ساسن چلتا ہے اس سمیں پر یہاں پر پرتیہار ساسن ہوتے ہیں جبکہ محمود جنوی کا آکرمن ہوتا ہے نبی شتابدی کے آس پاس کنناوج میں پرتیہار راج ونس کی اثابنہ ہوتی ہے اور اس ونس کے جو سکتسالی شاہ تک ہیں وسراج اور اس کا پتر ناغ بھٹتی ہوتے ہیں لیکن ان پرتیہار ونس کے ساسکوں کا دچھر بھارت کے سکتسالی راج ونس راسترکوٹ اور پنگال کے پال راج ونس سے ایک تیر کالین سنگھر چلتا رہتا ہے اس دیر کالین سنگھر کو ہم نے آپ کو گرجر پال اور پرتیہار کے تری اثری سنگھر کے بارے میں ایک ویڈیو بنایا تھا جس کو آپ کو ہم نے دکھایا ہے تو اس سنگھر کے کاران تری اثری سنگھر کے کاران اب کنناوج میں پرتیہاروں کی فیسک چھیڑ ہو جاتی ہے اور اسی ونس کا انتیم ساسک راج پال ہوتا ہے جو کہ ایک ہزار اٹھارہ کے آسپا ساسن کر رہا ہوتا ہے اور اسی سمیں جو ہے محمود گجنمی کا آکرمہ ہوتا ہے تو یہ بھی شیطر اب اپنی عبیوستہ سے گجر رہا ہے اسی سمیں جو اگلا راج ہوتا ہے مالوہ کا راج ہوتا ہے اور مالوہ پر پرمارونس کا ساسن ہوتا ہے دسوی شتاب دیا نو سو بہتر عشوی کے آسپاس سیک نامک بکت کے دوارہ مالوہ میں شتنطر پرمارونس کی اتھابنہ کی جاتی ہے اور پرمارونس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے پہلے ہی اس ونس کی جو ساسک ہوتے ہیں وہ راشت کوٹ ساسکو کی آدھیتہ کو شیطار کرتے ہیں لیکن پرمارونس کا سربادک سکسالی ساسک منج جس کا کیل کارکار لگ بھگ نو سو تیہتہ سے نو سو پنچان نبیش بھی تک ہوتا ہے وہ اے مہان پیجیتا اور ایک سامراج نیرماتا ہوتا ہے اس کے بعد سندھ راج اور اس کے پتر بھوچ کے دوارہ ساسن کیا جاتا ہے بھوچ کے دوارہ یہاں پر لگ بھگ ایک ہزار ساٹھ اسوی تک ساسن کیا جاتا ہے اور یہ محمود گجنوی کا سمکالی ہوتا ہے ارثات محمود گجنوی کے سمیں مالوہ پر پرمارونس کے ساسن بھوچ کا ساسن چل رہا ہوتا ہے اگلا جو راج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بندیل خند جسے کی جیجاگ بھکتی بھی بولا گیا ہے اور یہاں پر جو ساسن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چندیل لوگوں کا بندیل خند یا جیجاگ بھکتی یہ سمیں شتند چندیل راجمنس کا ساسن ہوتا ہے اور چندیل راجمنس کا اسٹھابنا جو ہے 900 عشوی میں حرز کے دوارہ کیا جاتا ہے جس کا ساسنکار 900 سے 932 ہوتا ہے حرز کے پوروڑ گرجر اور پتیہار کی آدھیتہ سویکار کرنے والے سامن ہوتے ہیں دسوی شتابدی میں بندیل خند ایک سخت سالی چندیل راج بنتا ہے جہاں پر کی دھنگ گنڈ اور بیدیا دھر جیسے چندیل ساسن ہوتے ہیں بیدیا دھر کا ساسنکار 1019 سے 1029 تک ہوتا ہے اور اسی سمیں جو ہے گجنوی کا آکرمن ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گجنوی کے آکرمن کے سمیں جیجاگ بھکتی یا چندیل پر چندیل ونس کا ساسن بیدیا دھر ساسن کر رہا ہوتا ہے بیدیا دھر کافی ویر اور پسل سمرات ہوتا ہے اس کے دوارہ محمود گجنوی کی سینہ کا سامنہ کیا جاتا ہے اور محمود گجنوی اس کی بسال سینہ کو دیکھ کر کے بیپس ہو کر کے اس سے سند کرتا ہے بیدیا دھر ہی ایک اکیلا ایسا ہندو ساسک ہوتا ہے جس کے دوارہ موسلمان یا محمود گجنوی کے آکرمن کا سفلتہ پورا پرطرود کیا جاتا ہے مسلم لیک کو نے بھی اس کو بیدیا دھر چندیل کو تدکالین بھارت کا سرواتک سکسالی راجہ بتایا ہے اسی سمیں جو اگلا ساسن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ترپوری راج کا اور ترپوری پر ابھی اس سمیں منمود گجنوی کے آکرمن کے سمیں کلچوری ونزکہ ساسن ہوتا ہے چندیل راج کے دچھر میں اس لئے چھت ترپوری ہوتا ہے اور اس کی راز بھانی جبل پور یا مدھ پردیس ہوتا ہے اس ونزکی اصحابنا کلچوری ونزکی اصحابنا کوکل ناما کے مہان سینہ نائر نے کیا تھا اور اس نے پرتیحار اور راشت کوٹوں کو پراجت کیا تھا کوکل نے دچھر پور کے بھاگ تر عربوں کے پرسار کو روک رکھا تھا اس کے اترارکاری ادارہ تیرہوکمی شتابدی کے اند تک مہا کوسل چھت میں شاتن کیا گیا تھا مسلم آکرمن کے سمیں ترپوری کے کلچوری بھی کافی شکت سالی چھت میں رہے تھا اسی سمیں جو اگلا راج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دلی کا یا اجمیر کا چھت جہاں پر یہ دلی اور اجمیر ہم نے یہ لکھا کہ پہلے یہ اجمیر کا ہی ہوتا ہے لیکن بعد میں دلی ہو جاتا ہے تو یہاں پر یہ ساسن ہوتا ہے وہ ساکم بھری کے چوہانوں کا ہوتا ہے اس سبھی بانسوں کے بارے میں ہم نے آپ کو ایک پرتھر سے الگ الگ ویڈیو سے ان کے پورے اتخاذ کو بتایا ہے چوہان راج اجمیر کے اتھر میں سدھ ہوتا ہے اور اس کی راج بھانی شام بھر یا ساکم بھری ہوتی دسوی ستابنی کے مد انس ونس کے سنگھ راج کے دوارہ پرتیہاروں کے بیرد ید کر کے اپنی ستنسہ گھوست گیا اس کے اتھرہ بھکاری بھکرے راج ہوتیے کے دوارہ گجرات کے چالیسوں پر بھی جے پائے گا اس راج کا بستاد نرمدال گھاتی تک ہوتا ہے مسلم آکرمان کے سمیں یہ راج ایک شکسالی راج ہوتا ہے محمود گجنوی کے آکرمان کے سمیں یہ شکسالی ہوتا ہے محمود گجنوی کے سمیں آکرمان کے سمیں جو اگلا راج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گجرات اور گجرات میں جو اس سمیں شالیس کے ونس کا ساتھ ہوتا ہے محمود گجنوی کے آکرمان کے سمیں یہ اتھر بھارت کے میراج جائب کو بتا رہا ہے گجرات کے شالیس کے راج ونس کی اس تھابنا مول راج پردھم کے دورہ 974 اس لیے کی جاتی ہے اس کے دورہ 995 اس بھی تحساسن کیا جاتا ہے اس کے دورہ گجرات اور سوراشت پڑ بجے پائی جاتی ہے اس کا اتھرہ دکاری چامنڈ راج ہوتا ہے جس کے دورہ تھارا کے پرمار ساسکسندھ راج کو پراجر کہ جاتا ہے اور چامنڈ راج جو ہے محمود گجنوی کے آکرمان کے سمیں ساسن کر رہا ہوتا ہے شاہل یقیقی راجائوں کے سمیں میں محمود گجنوی نے سومناک کے پرسط مندل کو لوٹا جا اگلا جو راج ونس ہے یا راج ہے وہ ہے بنگال راج اور بنگال میں اسم میں جو ساسن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پال ونس کا آجوی شتابدی کے اترارد میں بنگال میں پالوں کا ایک شنطسالی راجی ہوتا ہے اور اس ونس کی اصطابنا گوپال نامر بکت کے دوارہ کی جاتی ہے دھرمپال اور دیوپال کی اس ونس کے سروادھک سکتا ہوتے ہیں جنہاں کی راستکوٹ اور پرتیہار ساسنوں کے ساتھ دیرکالی سنگھر چلتا ہے گیارمی شتابدی کے پرثم چرن میں یہاں پر بنگال میں پال ونس کے محیپال کا ساسن ہوتا ہے اور اسی سمیں محیپال کے ساسن کے سمیں محمود گجنوی پشم بھارت کے راجیوں کو جیتنے میں لگا رہتا ہے تو یہی ایسے اتر بھارت کے راجونس ہوتے ہیں جنہاں کی محمود گجنوی کے آکرمن کے سمیں اتر بھارت کے چھیتر میں راج ہوتا ہے ان بسار یا بڑے راجیوں کے اترک مسلم آکرمن کے سمیں اتر بھارت میں انیک چھوٹے چھوٹے راج ہوتے ہیں لیکن ان کو اتحاس میں ورثان نہیں ملتا ہے بند پربت کے دچھڑ کے بھاگ میں بھی انیک چھوٹے چھوٹے راج ہوتے ہیں جس میں کی کلیانی کے چالک تنجور کے چول ساسک ہوتے ہیں اس سمیں جبکہ چول ساسک اور چالک دچھڑے میں آفسی سنگھا پھنے بھیجی رہتے ہیں اپیس رہتے ہیں اسی سمیں اتری بھارت کے راج پر محمود گجنوی کے آکرمن ہوتے ہیں بیبھاجن اور پارس پڑک سنگھر کی اسی سرکے کاران ترک آکرمن کاریوں کا جو کارے ہوتا ہے شگم ہوتا ہے اور اسی سمیں اب ترکوں کا آکرمن بھارت پر ہوتا ہے اب ترک آکرمن کے روب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ترکوں کا آکرمن ہوتا ہے تو اس میں جو ہے کون کون سے ملپ ساسک یا راجیوں پر ترکوں کا آکرمن ہوتا ہے اور کس کے نیترت میں سب سے پہلا ترک آکرمن ہوتا ہے تو اب ہم نے آپ کو پورے راج بتائے کہ اس میں کون کون سے راج تھے لیکن اب ہم آپ کو ترک آکرمن کے بارے بتائیں گے آتھوی ستابتی کے پرارم میں بھارت پر محمد بن کاسیم کے نیترت میں شندھ پر عرب آکرمن ہوتا ہے لیکن اس عرب آکرمن کا کوئی اسٹھائی پر نام نہیں ہوتا ہے عربوں کا راج شندھ اور ملتان تک یہ رکھتا ہے اس کے پور بدیسہ میں نہیں پھیلتا ہے دھیرے دھیرے ان کی شتیاں شیر ہوتی ہیں تو سب سے پہلا جو آکرمن ہوتا ہے وہ عرب آکرمن ہوتا ہے جو کی شندھ اور ملتان میں ہوتا ہے لیکن جو ہے یہ کچھ سمجھ تک رہتا ہے اور بھارت کے طرف بستار نہیں کرواتے ہیں اور اس کے بعد اس شکتی کا حاصل ہوتا ہے عربوں کے اس ادھورے کارڈ کو ترکوں نے پورا کیا تھا ترک چین کی اتری پشمی شیماؤں پر نواز کرنے والی ہے اسبھ اور بھر بھر جاتے ہیں جب عرب نے ایام ورسی ساسکوں نے اسلام دھرم کا پچار مدھ ایسیا تک کیا تو ترک بھی اسلام دھرم کے شمپت میں آتے ہیں یہ اتند کھونکھار اور لڑاکو جات ہوتی ہے اور ترکوں کے دورا اسلام دھرم شوئی کار کیا جاتا ہے اسلام دھرم شوئی کار کرنے کے بعد ترکوں کا دورا اسلام دھرم کا پچار پورے جوڑ سور سے کیا جاتا ہے کیونکہ اب ترکوں کا اوتیش ایک بسال مسلم شامراج اسحاتی کرنا ہوتا ہے تارمدھیک آکرمہ ہم دیکھتے ہیں تو ہوتا ہے شبکت گین بھارت میں سب سے پہلے جو ترک آکرمہ کاری آتے ہیں وہ گزنی کے شاسک کل سے سمباندھت ہوتے ہیں نو سو بانشت اشیبین شبکت گین نامک شریف علت گین نامک ایک مہتوہ کانچی بکٹ کے دورا گزنی میں ایک ستندہ ترگیز آج کیا جاتا ہے اس کا دماد شبکت گین ہوتا ہے اور وہ علت گین کے ونسکہ بیناز کر کے نو سو ستتر اشیبین دھتی پر بیٹھتا ہے وہ ایک ستھالیس آسک ہوتا ہے جو بھارت پر آکرمہ کی یوجنائیں تیار کرتا رہتا ہے پنجاب کے ہندو ساسک جائپال اس کے یوجناؤں وہ پرارم سے ہی سمجھتا ہے اور اس کو بیفل کرنے کے اتیس سے نو سو چھیاسی یا شتہاسی اشیبین میں جائپال کے دوارہ سویام شبکت گین پر آکرمہ کیا جاتا ہے گزنی پر آکرمہ کیا جاتا ہے یہ یودھ کئی دنوں تک چلتا ہے تتہہ کسی بھی پچ کی بھیجے نہیں ہوتی لیکن دربہا کی وش بھاری ورسہ اور ہمپا سے بھارتی سینکوں کا اوصہ بھنگ ہوتا ہے اس کے کارن جائپال کو اتنت اپمان چنک سندھی کرنی پڑتی ہے اور ہرجانے کے روپ میں جائپال شبکت گین کو پچاس ہاتھی اور کچھ بردیت دیتا ہے جو سب سے پہلا سنکھرس ہوتا ہے وہ شبکت گین اور جائپال کے دوارہ ہوتا ہے اور یہ گزنی ہی شیطر میں ہوتا ہے جہاں پر جائپال آکرمہ کرتا ہے لیکن یہاں پر سندھی کرنی پڑتی ہے اور سندھی کے دوارہ جائپال اس کو پچاس ہاتھی اور کچھ شیطر دیتا ہے شبکت گین اس سندھی پر تیار ہوتا ہے لیکن لاہور پہنچنے کے بعد جائپال اس سندھی کے اپمان پون سرطوں کو شویکار کرنے سے انکار کرتا ہے شبکت گین اس سے کھن ہو کر کے اس کے عزاج پراکمن کرتا ہے اور لوٹ پار کرتا ہے جائپال کے دوارہ 991 عشبی میں کچھ راجاؤں کے شاک مل کر کے پھر سے گجنی پر آکرمن کیا جاتا ہے ابھی ترکوں کا آکرمن بھارت پر نہیں ہو لیکن بھارت کی طرف سے ترکوں پر آکرمن ہوتا ہے اس یودھ میں شبکت گین بجائی ہوتا ہے یہی ایک ایسا یودھ ہوتا ہے جو بھارت میں ترکوں کے آنے کا راتہ کھولتا ہے اس بجائی کے کارانہ شبکت گین پیشاور تک کے بھوپھاگ پر اپنا دکار کرتا ہے اور 997 عشبی میں شبکت گین کی ملت ہو جاتا ہے لیکن اب جو راج ہوتا ہے وہ پیشاور تک پھیل جاتا ہے جو گجنی تک سیمیت راج تھا وہ اب پیشاور تک آ جاتا ہے اور 997 عشبی میں شبکت گین کی ملت ہو جاتی ہے اور شبکت گین کی ملت کے پرشاک اب بھارت پر اگلا جو آکرمن ہے وہ ہوتا ہے اور وہ اگلا آکرمن کس کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے محمود گجنوی کا شبکت گین کے دورہ پیشاور تک اپنا دکار پھیلہ لیا جاتا ہے اور اب محمود گجنوی کا آکرمن ہوتا ہے تو محمود گجنوی کے دورہ بھارت پر کئی آکرمن کیے جاتے ہیں تو اس کو ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں بتائیں گے کہ محمود گجنوی کے بھارت پر کون کون سے آکرمن ہوتے ہیں تو آج کے ویڈیو میں ہم نے مسلم آکرمن کے سمیں بھارت میں کون سے راج اس تھے اس کے بارے میں دین کیا اور بھارت میں ترکیہ مسلم آکرمن کی نیو کیسے پڑی اس کے بارے میں دین کیا ہے اگلے ویڈیو میں ہم محمود گجنوی کے بھارت پر جو آکرمن ہوئے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے دھنیواد دا